اسلام علیکم ناظرین اس سے پہلے کہ آپ انٹی بائیوٹک دواؤں کا استعمال شروع کریں ہماری بتائی ہوئی چند ٹپس آزما کر دیکھیں آپ خود کو بہتر محسوس کریں گے وائرل بخار سے نجات کے لیے ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں چند ایک گھریلو نسخے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دھیان سے دیکھنا ہے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مربانی سبسکرائب کر دیں اساتھ والے بیل آئیکن پر کلک کر دیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں دھنیے کی چائے کی دھنیے کی بیجوں میں ویٹامنز فائٹو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو ہمارے مدافعی نظام کو بڑھانے میں مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ دھنیے میں انٹی بائیوٹک مرکبات اور غزائی اجزاء ہوتے ہیں جو کہ وائرل انفیکشن سے لڑنے میں مددگار ہوتے ہیں دھنیے کی چائے کیسے تیار کی جا سکتی ہے ایک کپ پانی میں ایک کھانے کا چمچ دھنیا لیں اسے ابالیں اور اس میں دودھ اور حسب ضرورت چینی ملائیں اور پھر پی لیں اس سے وائرل بخار کم ہو جائے گا اور راحت محسوس ہوگی دوسرے نمبر پہ بات کرتے ہیں تلسی کے پتوں کی وائرل بخار کی علامات کو دور کرنے میں مدد دینے کے لیے ایک موثر اور وسیع بیوانے پر استعمال ہونے والا قدرتی علاج تلسی کے پتے ہیں یہ انٹی بیکٹیریل جراسیم کش انٹی بائیوٹک انٹی فنگل خصوصیات رکھتے ہیں تلسی کے پتوں کا استعمال قوت مدافعت بڑھانے کے ساتھ ساتھ وائرل بخار سے لڑنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے اسے کیسے استعمال کرنا ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں تلسی کے پتوں کا پانی کیسے تیار کرنا ہے اور اس کو بخار میں کیسے استعمال کرنا ہے جان لیجئے ایک لیٹر پانی میں تلسی کے کم از کم بیس پتے ڈال کر اسے اوبالیں کہ پانی آدھا لیٹر رہ جائے اب ہر دو گھنٹے کے فرق سے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے پی لیں بخار انشاءاللہ دور ہو جائے گا اس کے بعد تیسرے نمبر پہ بات کرتے ہیں چاولوں کا نشاستہ چاولوں کا نشاستہ وائرل بخار سے نجات کے لیے استعمال ہونے والا ایک قدیم نسخہ ہے یوں تو ڈاکٹرز بخار میں چاول کھانے سے منع کرتے ہیں مگر چاولوں کا نشاستہ وائرل بخار سے نجات کے لیے بہت فائدہ مند ہے یہ کیسے تیار کیے جائے اس کا استعمال کس طرح کرنا ہے آئیے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں ایک کپ چاولوں کو ڈیڑھ کپ پانی میں ڈال کر اتنا اوبالیں کہ یہ ادھے کچھے رہ جائیں اب اس کو چھان کر پانی کسی کپ میں ڈال لیں اس پانی میں ایک چھٹکی نمک ڈالیں اور نیم گرم پانی پی لیں اس سے وائرل بخار میں تیزی سے کمی آئے گی اور یہ پشاب میں اضافہ کر کے وائرل بخار کو ختم کرنے میں مددگار ہوگا ناظرین بات کرتے ہیں خوشک ادرک یعنی سونڈگی ادرک کو اگر صحت کے فوائد کا خزانہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا اس میں انٹی سوزش، انٹی اکسیڈنٹ اور انٹی بائیوٹک خصوصیات ہوتی ہیں جس کے باعث یہ وائرل بخار کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے اگر وائرل بخار میں ممتلہ شخص خوشک ادرک کو شہد کے ساتھ کھائے تو اسے جلد افاقہ ہوگا اس کے علاوہ اس کے استعمال کتری کا کار کوش جو ہے کہ دو درمیانی سائز کے خوشک ادرک یعنی سونڈ لیں اسے ایک کا پانی میں ڈال کر اُبالیں اب اسے نیم گرم ہی پی لیں وائرل بخار انشاءاللہ اس سے دور ہو جائے گا امید ہے ناظرین اگر آپ اس مذہب میں ممتلہ ہیں یا آپ کا کوئی دوست یا آپ کا کوئی رشتدار اس مذہب میں ممتلہ ہے تو ہماری بتائیو ٹپس سے انشاءاللہ اس کو ضرور فائدہ ہوگا اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ